بسم اللہ الرحمن الرحیم سات برس کے تھے جب ان کے والدین دلی سے لکھنو چلے آئے اور یہاں مستقل سکونت اختیار کی یعنی سات سال کی عمر میں ان کے والدین دلی سے لکھنو منتقل ہو گئے اور مستقل طور پر یہی رہنے لگے مرزا دبیر نے مروجہ علوم کی تحصیل کا سلسلہ یہاں سے شروع کیا مروجہ یعنی جو اس وقت رواج میں تھے جو پڑھائے جاتے تھے عربی اور فارسی یہاں کے جید علماء سے پڑھی جید علماء یعنی ایسے اہل علم لوگ جو اپنے اپنے فن کے ماہر تھے فن شائری میں مرزا دبیر میر زمیر کے شاگرد ہوئے مرزا دبیر نہایت سلیم و طبع اور عالی ظرف انسان تھے سلیم و طبع یعنی شائستہ نیک طبیعت کے اور عالی ظرف کشادہ دل کھلے دل والا اپنے ہم اثر مرسیہ گو انیس سے شائرانہ چشمک کے باوجود کبھی نازیبہ جملہ موں سے نہیں نکالا ہم اثر یعنی ان کے زمانے میں ہی اردو کے جو سب سے بڑے مرسیہ گو ہیں شائر ہیں میر انیس میر ببر لی انیس وہ بھی انہی کے زمانے میں تھے ان سے شائرانہ اختلاف بھی تھا لیکن ان کے بارے میں انہوں نے کبھی کوئی غیر مناسب لفظ موں سے نہیں نکالا مرزے دبیر کے مرسیہ اپنی گھنگرج، آب و تاب اور زبان و بیان کے اعتبار سے خاصے کی چیزیں انداز بیان کا روب و دب دبا، لکھنوی اثرات، منظر نگاری، لفظی سناتگری، واقعہ نگاری، بے ساختہ پن، حسن تشبیح اور سراپا نگاری وغیرہ ان کے کلام کی نمائی خصوصیت ہیں یعنی یہ جو کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں منظر نگاری، لفظی سناتگری، واقعہ نگاری، بے ساختہ پن، حسن تشبیح اور سراپا نگاری وغیرہ یہ یوں سمجھ لیے کہ ان کے کلام کے نمائی خصوصیات ہیں سراپا نگاری کیا ہوتا ہے؟ کہ سر سے لے کر پڑوں تک تعریف کرنا انسان کی حسن تشبیح یعنی خوبصورت تشبیح یعنی خوبصورت ترین تشبیح جو ہے وہ دینا کسی چیزے مرزا دبیر میرہ نیس کے ہم اثر تھے یعنی انہی کے زمانے میں تھے مگر یہ بات مسلمہ ہے مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے کہ مرزا دبیر مرسیہ گوئی کے میدان میں انیس سے پہلے داخل ہوئے یعنی داخل ہوئے میرہ نیس کے کلام کا شہرہ ہو جانے کے باوجود شہرہ شہرت ہونے کے باوجود ان کے کامالات کا ہمیشہ اعتراف کیا جاتا رہا ہے آگے ان کا ایک ہی مجموعہ کلام ہے جو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے وہ ہے مرازیہ دبیر یعنی دبیر کے مرسیہ